اسلام علیکم and good morning to all of you ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل تیارہ اکیڈوی میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویڈیو انٹی اے یوجی سینور چیارف ارپی ایسی اسسٹنٹ پروفیسر یو پی ٹی جی ٹی پی جی ٹی ڈی ایس اس بی ٹی جی ٹی پی جی ٹی ای 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 مارس ٹی جی ٹی پی جی ٹی اور سبی دگم اگزام کے لیے مفید اور کارامت ثابت ہوگی تو بنے رہیے اس ویڈیو میں انٹ تک بینا سکپ کے ہوئے تو آئیے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کرشن چند کے افثانویں مجموعہ انداتا میں شامل افثانہ بھگت رام کے بارے میں لیکن بھگت رام کو دیکھنے سے پہلے ہم لوگ کرشن چند کے بارے میں تفصیل سے جائزہ لیں گے جیسے کہ کرشن چند کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 1914 عیسوی میں نومبر میں ہوئی ہے اور وفات ہوئی ہے 1977 عیسوی میں اور ان کا جو نام ہے وہ ہے کرشن چندر کرشن چندر وزیر آباد زیلا گجر نوالہ پنجاب میں نومبر 1914 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں اور کرشن چندر کا انتقال بمبئی میں 1977 میں ہوا تھا کرشن چند کے والد کا نام گوری شنکر تھا جو ڈاکٹر تھے اور والدہ عمر دیوی تھی کرشن چند کے بچپن کشمیر میں گزرا تھا اور تعلیم لاہور میں پائی تھی ہائی سکول میں کرشن چندر کا کوشائری کا شوق ہوا تو اسے استاد دینانات شوق کو اپنی شاعری دکھائی اس پر استاد نے نہ صرف بری طرح مزاک اڑایا بلکہ سخت سست بھی کہا کرشن چندر نے بی اے 1932 میں ایم اے انگریزی عدب میں 1934 میں سیکنڈ ڈیویزن میں پاس کیا کرشن چندر نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ال ال بی 1937 میں پاس کیا تھا کرشن چندر نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز تنزیہ و مزاہیہ مضمون پروفیسر ماسٹر بلیکی سے کیا تھا جو کرشن چندر نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز تنزیہ و مزاہیہ مضمون پروفیسر ماسٹر بلیکی سے کیا تھا جو انہوں نے کلزاری لال نندہ کے والد بلاکی رام نندہ کے بارے میں لکھا تھا جو فارسی پڑھاتے تھے کرشن چندر کالج کے زمانے میں یرکان کے شکار ہوئے تھے اور صحت مند ہونے کے بعد اپنا پہلا افسانہ یرکان لکھا تھا کرشن چندر نے پروفیسر سنگ سکھو کے ساتھ مل کر انگریزی کا ایک پرچہ یعنی دا نو درن ریویو جاری کیا تھا کرشن چندر نے فریدہ نامی ایک انگریزی خاتون کے اشتراک سے انگریزی مہنمہ دے موڈرن گرل شائع کیا تھا کرشن چندر کی ملاقات مولانا صلاحی الدین احمد مرزا عدیب میراجی احمد ندیم قسمی عاشق حسین بطالوی دیویندر ستیارتی تھی ممتاز مفتی فیاض محمود اور چودھری نظیر احمد نے سے لاہور میں ہوئی تھی کرشن چندر آل انڈیا ریڈیو لاہور میں پروگرام اسسٹنٹ 1937 میں مقرر ہوئے تھے کرشن چندر کی ملاقات سعادت حسن منٹو نونمی مراشد ڈاکٹر محمد دین تاثیر فیض احمد فیض ریوتی سرن شرما اور جگت نات جگن نات حزاد چراغ حسن حسرت اور حسن راج سے دہلی میں ہوئی تھی دہلی میں کرشن چندر کے مراسم شاہد احمد دہلوی مدیر ساکی سے ہوئے اور کرشن چندر کا پہلا نویل شکست ساکی دہلی سے انیس سو تیتالیس میں شائع ہوا کرشن چندر کے ملاقات فراق گورک پوری احتشام حسین مجاز سبت حسن اور حیات اللہ انساری سے لخنوں میں ہوئی تھی کرشن چندر کو ڈبلو زیڈ احمد نے پونہ انیس سو بیالیس میں بلایا تھا کرشن چندر بمبئی انیس سو چوالیس میں دیوکہ رانی کے بلاوے پر گئے تھے کرشن چندر حیدراباد میں مناقض شدہ کل ترقی پسند مسننفین کانفرنس کی روداد کے طور پر ایک یادگار ریپوتاز پودے انیس سو بیالیس میں لکھا تھا کرشن چندر نے تقسیم ہند کے موضوع پر افثانہ ہم وہشی ہیں انیس سو سیتالیس میں لکھا تھا کرشن چندر نے اپنی ماں کی پسند سے سریمتی ودیعوتی سے شادی انیس سو انتالیس میں کی تھی جس سے تین بچے تھے ایک لڑکا اور دو لڑکیاں کرشن چندر کی ملاقات سلمہ صدیقی سے انیس سو تیرپن میں ہوئی تھی اور وہ سلمہ صدیقی کے ساتھ انیس سو سنسٹھ اٹھ سٹھ سے رہنے لگے تھے کرشن چندر اشتراکی نظریات کے حامی اور ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن تھے کرشن چندر ترقی پسند مسننفین پنجاب کے سیکریٹری انیس سو اٹھیس میں چونے گئے تھے کرشن چندر کو ترقی پسند مسننفین کی دہلی کانفرنس میں جنرل سیکریٹری انیس سو تیرپن میں منتخب کیا گیا تھا کرشن چندر کے پچپنویں سالگرہ کے موقع پر جشن کرشن چندر منایا گیا تھا جس کا افتتاح اندرہ گاندھی نے کیا تھا فلم ڈیویزن نے مہندر ناتھ کو کرشن چندر کی زندگی پر ڈاکومنٹری بنانے کی ذمہ داری انیس سو چوہتر میں سوپی تھی کرشن چندر اچھی گزہ کے شوقین تھے انہیں غالب کی طرح عام بہت پسند تھے کرشن چندر کے پاس موضوعات کا تنو تھا انہیں ایشیا کا عظیم افثانہ نگار کہا جاتا ہے کرشن چندر نے کشمیر کے رومان پر پرور فضا کے پس منظر میں افثانہ لکھنا شروع کیا تھا کرشن چندر لکھتے ہیں کہ پہلی چار کہانیا مینڈر میں لکھی اور جھیلم میں ناؤ پر آنگی مسور کی موت یرکان میرے ایک نوول کا پس منظر بھی مینڈر رہے مینڈ رہے اور اس کا وقت کرشن چندر کا پہلا افثانہ یرکان اور آخری افثانہ پاگل پاگل ہے کرشن چندر کی تخلیقات میں حقیقت اور رومانیت کا امتیزاج پایا جاتا ہے اب ان کے کچھ اعزازات ہیں جیسے کہ کرشن چندر کو سوویت لینڈ نہرو آوارڈ سے انیس سو چھانچھٹ میں ملا تھا اور کرشن چندر کو پدم بھوشن سے کرشن چندر کے کارنامے نوول ہیں ان کے کرشن چندر کے سیتالیس نوول ہیں جس میں سے شکست جو ہے وہ انیس سو تیتالیس کرشن چندر کے لئے نے رسالت ساکی کے مدیر شاہد احمد دہلوی کے لئے گل مرگ کشمیر کے ہوتل میں شکست کو صرف اکیس دن میں مکمل کیا تھا شکست کرشن چندر کا پہلا نوول تھا جسے انہوں نے انیس سو بیالیس میں لکھا تھا اور انیس سو تیتالیس میں ساکی بگ ڈیپو سے شائع کروا دیا تھا شکست ٹومس ہارڈی کے طرز پر لکھا ہوا علاقائی نوول ہے کردار شام ونتی درگہ داس چندرہ موہن سنگھ چھایا سروب کشن بسن سنگھ ملازم حسین اس کے بعد ہے نوول جب کھیت جاگے توفان کی کلیاں دل کی وادیاں سو گئیں آسمان روشن باون پتے ایک گدھے کی سرگزشت ایک عورت ہزار دیوانے غدار سڑک واپس جاتی ہے دادر پل کے بچے نوول برف کے فول نوول میری یادوں کے چنار گدھے کی وافسی بورن قلب ایک وائلن سمندر کے کنارے درد کی نہر لندن کے ساتھ رنگ ایک گدھا نیفہ میں چاندی کا گھاؤ مٹی کے سنم زرگاؤں کی رانی کاغذ کی ناؤ گنگا بہنیں بہن آراد فلمی قیدہ تنزیہ پانچ لوفر پانچ لوفر ایک ہیروین بانگ کانگ کی حسینہ دوسری باری سے پہلے گوالیار گوالیار کا حجام بمبئی کی شام چندہ کی چاندنی ایک کروڑ کی بوتل مہارانی پیا ایک خوشبو ماخوز مشینوں کا شہر ماخوز کرنے وال کارنے وال ماخوز آئینے اکیلے ہیں چمبل کی چمبلی اور اس کا بدن میرا چمن سونے کا سنار محبت بھی قیامت بھی سپنوں کی وادی آدھا راستہ ہونو لولو کا راج کمار سپنوں کی رہ گزر میں فٹ پات کے فرشتے انیس سو ستہتر یہ ان کا آخری نوول ہے پہلا نوول ہے شکست اور دوسرا جو آخری نوول ہے وہ فٹ پات کے فرشتے ہیں اب ان کے کچھ افثانوی مجموعہ ہے یا تکرشن چندر کے تین تیس افثانوی مجموعہ ہے تلس میں خیال انیس سو انتالیس پہلا افثانوی مجموعہ ہے ہوائی کلے گھونگٹ میں گوری جلے نظارے زندگی کے موڑ نئے افثانے نگمے کی موت پرانے خدا انداتا ہم وحشی ہیں ٹوٹے ہوئے تارے تین گنڈے اشتنا سے آگے ایک گرجہ ایک خندق سمندر دور ہے شکست کے بعد نئے گلام میں انتظار کروں گا مزاہیہ افثانے ایک روپے ایک فول یوکیلپٹس کی ڈالی ہیڈروجن بم کے بعد کتاب کا کفن دل کسی کا دوست نہیں پرشن چند کے افثانے مسکرانے والیاں سپنوں کا قیدی مس نینی تال دسوہ پل گلشن ڈھونڈا تجھ کو آدھے گھنٹے کا خدا الجی لڑکی کالے وال دیوتا اور کسان انیس سو ستر ان کا آخری افثانی مجموعہ ہے اب ان کے کچھ ڈرامے ہیں جیسے دروازہ ہجامت نیل کنٹ کاہرہ کی ایک شام بیکاری سرائی کے باہر دروازہ کھول دو نقش فریادی یعنی مسکرانے والیاں اب ان کے رپوتاز ہیں پودے انیس سو پیتالیس انیس سو پیتالیس میں پھر اللہ ہور سے بہرام اگلہ تک تقسیم ہند کے وقت فسادات کے موضوع پر تحریر کیا گیا ہے کرشن چند کے مطالق مختلف آرہ و خیالات علی عباس حسینی نے کرشن چند کے نوول شکست کو ڈی ایچ لارنس کا تطبق کہا ہے کم سے کم ایک اردو نوول ترقی پسند تحریق نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین نوولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے اور وہ کرشن چند کا شکست ہے عزیز احمد تو آئیے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں بھاگت رام کے بارے میں کہ بھاگت رام میں کیا لکھا ہے ابھی ابھی میرے بچے نے میرے بائیں ہاتھ کی چھنگلیوں کو اپنے داتوں تلے داپ کر اس زور سے کٹا کی میں چلائے بگر نہ رہ سکا اور میں نے گصہ میں آ کر اس کے دو تین تماشے بھی جڑ دیئے بیچارہ اسی وقت سے ایک معصوم پلے کی طرح چلا رہا ہے یہ بچے کمبخت دیکھنے میں کتنے نازک ہوتے ہیں لیکن ان کے ننھے ننھے ہاتھوں کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے ان کے دانت یوں تو دودھ کے ہوتے ہیں لیکن کٹنے میں گلہریوں کے بھی ہاتھ کرتے ہیں اس بچے کی معصوم شرارت سے امان میرے دل میں بچپن کا ایک واقعہ اُبھر آیا ہے اب تک میں اسے بہت معمولی واقعہ سمجھتا تھا اور اپنی دانست میں میں اسے کتان بھلا چکا تھا لیکن دیکھیں یہ لا شعور کا فتنہ بھی کس قدر عجیب ہے اس کے سائے میں بھی کیسے کیسے خفتہ عجیب مستور ہیں وظاہر اتنی سی بات تھی کہ بچپن میں میں نے ایک دفعہ اپنے گاؤں کے ایک آدمی بھگت رام کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا چبہ ڈالا اور اس نے مجھے تماشے مارنے کے بجائے سیب اور آلوچے کھلائے تھے اور بظاہر میں اس واقعہ کو اب تک بھول چکا تھا لیکن ذرا اس بھانمتی کے پٹارے کی بلعجبیاں ملاحظہ فرمائیے یہ معمولی سا واقعہ ایک خابدہ ناک کی طرح ذہن کے پستارے میں دبا ہے اور جو ہی میرا بچہ میری چھنگلیاں کو داتوں تلے دباتا ہے اور میں اسے پیٹتا ہوں یہ پچیس تیس سال کا سویا ہوا ناغ بیدار ہو جاتا ہے اور فن فیلا کر میرے ذہن کے چار دیواری میں لہرہانے لگتا ہے اب کوئی اسے کس طرح مار بھگائے اب تو اسے دوند پلانا ہوگا خیر وہ تو واقعی بھی سن لیجئے جیسا کی میں ابھی عرض کر چکا ہوں یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے جب ہم لوگ رنگپور کے گاؤں میں رہتے تھے رنگپور کا گاؤں تحصیل جوڑی کا صدر مقام ہے اس لئے اس کی حیثیت اب ایک چھوٹے موٹے قضبے کی ہے لیکن جن دنوں ہم وہاں رہتے تھے رنگپور کی آبادی بہت زیادہ نہ تھی یہی کوئی ڈھائی تین سو گھروں پر مشتمل ہوگی جن میں بیشتر گھر برہمنوں اور خطریوں کے تھے دس بارہ گھر جلاہوں کے اور کمہاروں کے ہوں گے پانچ اچھے بڑہی اتنے ہی چمار اور دھوبی اور یہی سارے گاؤں میں لے دے کے آٹھ دس گھر مسلمانوں کے ہوں گے لیکن ان کی حالت ناغفتہ بہت تھی اس لئے یہاں تو ان کا ذکر کرنا بھی بیکار سا معلوم ہوتا ہے گاؤں کے برادری کے مخیہ لالا کانشی رام تھے یوں تو برہمنی سماج کے اصولوں کے مطابق برادری کا مخیہ کسی برہمن ہی کو ہونا چاہیے تھا اور پھر برہمنوں کی آبادی بھی گاؤں میں سب سے زیادہ تھی اس پر برادری نے لالا کانشی رام کا جو ذات کی خطری تھے اپنی مخیہ چنا تھا پھر وہ سب سے زیادہ لکھے پڑھے تھے یعنی نئے شہر تک پڑھے تھے جو خط ڈاکیا نہیں پڑھ سکتا تھا اسے بھی وہ اچھی طرح پڑھ لیتے وہ بخوبی واقف تھے اس لئے گاؤں کا ہر فرد اپنی مسئیبت میں چاہے وہ خود لالا کانشی رام کا ہی پیدا کردہ کیوں نہ ہو لالا کانشی رام ہی کا سہارہ ڈھونتا تھا اور لالا جی نے آج تک اپنے کسی مقروض کی مدد کرنے سے انکار نہ کیا اس لئے وہ گاؤں کے مکھیا تھے گاؤں کے ایک مالک تھے اور رنگ پر سے باہر بھی دور دور تک جہاں تک دھان کے کھی دکھائی دیتے تھے لوگ ان کا جس گاتے تھے ایسے شریف لالا کا منچلہ بھائی تھا لالا بانشی رام جو اپنے بڑے بھائی کے ہر نیک کام میں ہاتھ بٹاتا تھا لیکن گاؤں کے لوگ اسے اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ اس نے اپنے برحمد دھرم کو تیاغ دیا تھا اور گرو نانک جی کے چلائے ہوئے پنت میں شامل ہو گیا تھا اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا گرو دوارہ بھی تعمیر کرایا تھا اور نئے شہر میں ایک نیک صورت نیک طبیعت نیک صیرت گرنطی کو بلا کر اپنے گاؤں میں سخ مت کے پرچار کے لئے معمور کر دیا تھا لالہ باشیرام کے سخ بن جانے سے گاؤں میں جھٹکے اور حلال کا سوال پیدا ہو گیا تھا مسلمانوں اور سکھوں لیکن انسانوں کے نکارہ خانے میں جانور کی آواز کون سنتا ہے لالہ بانشیرام کے چھوٹے بھائی کا نام تھا بھگت رام یہ وہی شخص ہیں جن کا انگوٹھا میں نے بچمن میں چبا ڈالا تھا کسی طرح یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا ابھی تو اس کا کردار دیکھئے یعنی اس سخت لفنگا آوارہ بدماش تھا یہ شخص نام تھا بھگت رام لیکن دراصل یہ آدمی رام کا بھگت نہیں شیطان کا بھگت تھا رنگپور کے گاہوں میں آوارگی بدماشی ہی نہیں ڈھٹھائی اور بے حیائی کا نام اگر زندہ تھا تو محض بھگت رام کے وجود سے رنگپور تو ایسی شریف روحوں کا گاؤں تھا کہ غالبا فرشتوں کو بھی وہاں آتے ہوئے ڈر معلوم ہوتا ہوگا نیکی اور پاکیزگی اور عبادت کا ہلکہ ہلکہ سا نور گویا ہرزی نفس کے چہرے سے چھنتہ نظر آتا تھا کبھی کوئی لڑائی نہ ہوتی تھی پھر رجزہ وقت پر وصول ہو جاتا تھا ونہ زمین کرک ہو جاتی اور لالا کانشی رام پھر روپیہ دے کر اپنے مگروز کو پھر کام پر لگا دیتے مسلمان بیچارے اتنے کمزور تھے اور تعداد میں اس قدر کم تھے ان میں لڑنے کی حمد نہ تھی سب بیٹھے سارا دھندہ دو جمنے لوگوں میں سے وابستہ تھا اور وہ چون تک نہ کر سکتے تھے اس کے علامہ وہ انہیں یہ احساس بھی نہ تھا کہ زندگی اس کے علامہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے یہی مسلمان سمجھتے تھے یہی برہمن یہی خطری یہی چمار اور سب مل کر بھگت رام کو گالیاں سناتے تھے کیونکہ اس کی کوئی کل سدھی نہ تھی بھگت رام لٹھ گوار تھا بات کرنے میں اکھڑ دیکھنے میں اکھڑ کندیت ناتراش بڑے بڑے ہاتھ پاؤں بڑے بڑے دانت بتیسی ہر وقت کھولی ہوئی لبوں سے لار ٹپکتی رال ٹپکتی جب ہستا تو ہسی کے ساتھ مسہوروں کی بھی پوری پوری نمائش ہوتی گاؤں میں ہر شخص کا سر گھٹا ہوا تھا اور ہندو کے سر پر چوٹی تھی لیکن بھگت رام نے بلوچوں کی طرح لمبے لمبے بال بڑھا لئے تھے اور چوٹی غائب تھی بالوں میں بڑی کسرت سے جویں ہوتی جنہیں وہ اکثر خرات کے باہر بیٹھ کر چنا کرتا تھا سرسوں کا تیل سر میں دو تین بار رچائے جاتا گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے اور بیچ میں سے سیدھی مانگ نکال کر اور ظلفیں سوار کر وہ شرسام گاؤں کے چشموں کا تواف کیا کرتا اپنی ان بری حرکتوں سے کئی بار پٹ چکا تھا لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا بڑی موٹی خال تھی اور پھر میرا خیال ہے کہ اس کے شعور میں زمیر کے آگ کبھی روشن ہی نہ ہوئی تھی وہ شرارہ ناپیت تھا وہ حیوان کو انسان بنا دیتا ہے اور بھگت رام سو فیدی حیوان تھا اور اس لئے گاؤں والے برہمن اور خطری امیر اور غریب اور ہندو اور مسلمان سنار اور چمار سب اس سے نفرت کرتے تھے لیکن چونکہ لالا کانشی رام کا چھوٹا بھائی تھا اور بظاہر گاؤں کے سب سے بڑے گھر کا ایک معزز فرد اس لئے اپنی ناپسندگی کے باوجود گاؤں کے لوگ اس کے وجود کو اور اس کے وجود کے مذہبوحی حرکات کو برداشت کرتے تھے لیکن جب ہم رنگ پور میں آئے اس وقت بھگت رام کے بڑے بھائی نے پریشان ہو کر اسے اپنے گھر سے نکال دیا تھا اور تبی کا ایک گھر رات اس کے سپرد کر دیا تھا جہاں بھگت رام کام کرتا تھا اور وہ رات کو سوتا بھی وہیں تھا کیونکہ گھر رات تو دن رات چلتا ہے نہ جانے کس وقت کسے آٹا پسوانے کی ضرورت درپیش ہوا ہو اور وہ چادر میں جمع ہوتا یا جو اناج ابھی پس نہیں جاتا وہ بھی وہیں گھر رات پر دھرا رہتا ہے اور اس کی نگہبانی کے لیے بھی تو ایک آدمی کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے یہی سوچ کر لالا کانشی رام نے اسے چھوٹے بھائی بھگت رام کو اپنے گھر رات کا کام سوپ دیا اور لالا کانشی رام کا گھر رات گاؤں میں سب سے نامی گھر رات تھا یعنی تقریباً سارے گاؤں کا اناج وہیں پسوائے جاتا اور اگر گھر رات بھی تھا لگن وہاں مسلمان اچھوتوں مسلمانوں اچھوتوں اور کیروں کے لیے اناج پسا جاتا تھا یا جب کبھی بڑا کام کرنے سے انکار کر دی تھی یا جب پاتو کی سطح پر پتھری لے دندانے بنانے کے لیے انہیں الٹا دیا جاتا تو اس صورت میں دوسرے گھر رات والوں کو چند روز کے لیے اچھی آمدنی ہو جاتی تھی بسورت دیگر بڑے گھر رات پر گاہکوں کی بھیڑ لگی رہتی جب بڑا گھر رات چلتا تھا اس وقت کسی مسلمان کسی کمیرے کسی اچھوت کی یہ جرات نہ تھی کہ جرات تو کیا کبھی ان کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آیا تھا کہ ان کا آناج کبھی بڑے گھر رات پر پس سکتا ہے شروع شروع میں جب بھگت رام نے کام سبالا تو اس نے بھی چند روز تک یہی وطیرہ افتیار کیا لیکن بعد میں اس کے مجاز کی لاعبالی پن نے بلکہ یوں کہ یہ کہ شیطان پن نے زور مارا اور اس نے سوچا چلو جی کیا ہے اس میں جو آئے آٹا پسا کر لے جائے ان پتھر کے دو پاتوں میں دھرا ہی کیا ہے اور یہ آخر اناج ہی تو ہے جسے کتہ بھی کھاتا ہے اس سے گھرات کی آمدنی میں اضافہ بھی ہوگا اور دوسرے گھرات کا حال جو پہلے ہی بہت پتلا ہے اور بھی پتلا ہو جائے گا اور این ممکن ہے کہ دوسرا گھرات بلکل ہی بند ہو جائے جانے اس نے پہلے تو لوگوں نے بڑی شد امد سے انکار کیا بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کہتے ہو لالا ہم رائیت ہیں تم راجہ ہو یہ تمہارا گھرات ہے ہمارا گھرات تو ہے وہ ہے ہم بھلا یہاں آٹا پسانے کیوں آئیں نہ بابا یہ کام ہم سے نہ ہوگا اور یہ کام ہم سے نہیں ہونے کا لیکن بھگت رام نے آخر اپنی چالاکیوں سے ان بیچاروں کو فصلہ ہی لیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اناج اسی کے گھرات پر لائے کریں گے اور وہیں پسایا کریں گے بھلا ایسی بات بھی برادری میں چھپی رہ سکتی برادری میں ایک کوہرام مچ گیا چہ میں گونیا ہونے لگی ہر روز بھگت رام سے لڑائی ہونے لگی تگڑا آدمی تھا اس لئے گالیاں سہ گیا ہس ہس کر ٹالتا گیا اور پھر اس نے غصے میں آ کر دو چار کو پیٹ دیا پھر ایک دن خود پیٹا گیا یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے لالا کانشی رام کے پاس پہنچا انہوں نے بھگت رام کو بلا کر سمجھا بجھا تھنڈے دل سے نرمی سے پچکار کر باتیں کی اونچ نیچ سمجھائی لیکن جس کے دل میں کمینا پن ہو وہ دھرم کرم کی بات کب سنے گا بھگت رام اپنے گھر پر رہتا تھا اس کے لئے تھوڑی بہت روک ٹوک بھی تھی یہ ڈر بھی تھا کہ بڑے بھائی کیا کہیں گے لیکن اب تو وہ رات دن گھرات پر رہتا تھا اب اسے وہاں روکنے والا کون تھا اب وہ خود کفیل تھا انہی دنوں وہ بھنگ پینے لگا اور ایک مسلمان فقیر کے ہاں آنا جانا شروع کیا جو ان دنوں اپنی بیوی اور ایک نوجوان لڑکی کے سات ندی کنارے ایک تکیہ پر آ کر ٹھہرا تھا جن جن دن گزرتے گئے بھگت رام گھرات کے کام کاج سے غافل رہنے لگا اور دن کا بیشتر حصہ تکیہ پر چرس اور گانجہ پینے میں گزار نے لگا بھائی نے بہترہ سمجھایا خود گاؤں کے شریف مسلمانوں نے اس پر نفرتوں کی آواز کسیں لیکن وہ تو کسی اور ہی نشے میں چور تھا چند دن اور گزرے اور پھر پتہ چلا کہ بھگت رام نے نئے شہر جا کر اس مسلمان فقیر کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے اور اسلام قبول کر لیا ہے سارے گاؤں میں ہلچل سی مچ گئی جب انہوں نے بھگت رام کو سیاہ فند والی سرخ رنگ کی اونچی ٹوٹی پہنے دیکھا فقیر تو خیر در کے مارے پھر کبھی اس گاؤں میں گھسا ہی نہیں اور یہ اس نے اچھا ہی کیا ورنہ لالا کاشی رام اور باشی رام ضرور اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے لیکن اپنے بھائی کو اب وہ کیا کہ سکتے ہیں وہ اپنی بیوی کو لے کر پھر گاؤں میں آگیا اور گھرات میں اپنے بڑے بھائی کے گھرات میں آکر بس گیا دونوں میاں بیوی یہی رہتے تھے اور بغت رام بڑا خوش تھا اور سفید لٹھے کی شنوار اور سیاست چکن کے واسکٹ جس پر کئی سو گھنٹی دار بٹن لگے ہوئے تھے گاؤں کی گلیوں میں فخریہ گھومتا ماں جب مجھے گالی دیا کرتی تو میرے خسائل کا مقابلہ بھاگت رام کے اصاف حمیدہ سے کیا کرتی اور میں ہمیشہ رو دیتا بھاگت رام سے مجھے سخت چڑھ تھی ایک تو اس نے ہمارا دھرم چھوڑ دیا تھا بھلا ایسے آدمی کا کیا اعتبار اور بھاگت کر ازان دے لیکن وہ تو بھلا ہو مسلمان کا کسی نے اس کی بات نہیں مانی اور درتے کہا کہا گاؤں میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے اس پر وہ بدماش بہت ہسا اور اس نے خود وضو کر کے مسجد کی مینار پر چڑھ کر ازان دی اور اس کی گنجتی گرشتی ہوئی آوازیں وادیوں کو چہدی میں ندی کنارے ناشپاتیوں کے جھنڈ میں اور دور سنوبروں سے ڈھکی ہوئی پہاڑیوں کی چھاتیوں میں دھمک پیدا کرتی ہوئی گونج گئی اور گاؤں کے ہر برہمن خطری کا دل ایک نامام خوف سے بھر گیا گھور کل جگہ رام اور لالا کانشی رام نے برہمن سے مشورہ کر کے ایک بہت بڑا جگہ کیا اور پرائشت کیا اور اپنے چھوٹے بھائی بھگت رام کو برادری سے خارج اور جائدہ سے بے دخل کر دیا اور پرانے گھرارڈ کے پانی کا بہاؤ مور کر ایک اور امدہ سا گھرارڈ بنایا پرانا گھرارڈ جہاں اب بھگت رام اور اس کی بیوی رہتے ہیں اب بڑی خستہ حالت میں تھا گاہ کم ہوتے ہوتے معدوم ہو گئے مسلمانوں جو چند گھر باقی رہ گئے تھے انہوں نے بھی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ گاؤں کے سماجی زندگی میں بھگت رام نے جا بجا سرا کر دیئے تھے اور اسے کوئی پسند نہ کرتا تھا انہی دنوں بھگت رام کی بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا لوگ کہتے ہیں کہ فقیرا بیعہ سے پہلے ہی حاملہ تھی اور وہ فقیر بھگت رام کو جل دیر خود فرار ہو گیا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ جتنے موں اتنی باتیں ہاں یہ بات ضرور سچ تھی کہ بھگت رام ہر وقت اپنی بیوی کے دل جوئے میں مصروف لیتا وہ اس کے لیے ہر وقت کی محنت اور مشکت کرنے پر آمادہ تھا لیکن گاؤں میں کوئی اس کام دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور ایسے لوفر کے لیے بھلا شریف گاؤں میں کام کرنے والی کیا سبیل ہو سکتی تھی مجھے وہ رات نہیں بھولتی جب بھگت رام کی بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا صبح ہی سے بھگت رام نے ہمارے گھر کے چکر لگانے شروع کی کر جاتی تھی بھگت رام کو ٹکا سا جواب دے دیا آدھی رات کے وقت بھگت رام نے چھک چھک کر دعائی دی لیکن ہم لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا اور مسٹ مار کر سو رہے وہ سرے دن پتہ چلا کہ بھگت رام کی بیوی جچگی میں مر گئی بچہ پیدا نہیں ہو سکا تھا بھگت رام بہت رویا زارو کتار رویا لیکن وہ کوٹی سچے آسو تھوڑے ہی تھے کوئی سچے آسو تھوڑے ہی تھے کسی انسان کے آسو تھوڑے ہی تھے ایک حیوان کے آسو تھے جو ہی اپنی تکلیف پر تسوے بہا رہا کیونکہ چند دنوں میں ہی وہ اس فقیرنی کو بھول گیا تھا اب اس نے اپنا مسلمانی نام بھی ترک کر دیا تھا اب وہ پھر اپنے آپ کو خدا بخش نہیں بھگت رام کہتا تھا اور اسی طرح گاؤں کی گلیوں میں چکر لگاتا تھا لیکن شاباس ہندو کو کی کسی نے اسے مو نہیں لگایا یا جتی کی کہ اس کے بھائی بھی اس سے بات تک نہ کرنے کو روہ دواء نہیں ہوئے اور بھگت رام اپنا سم لے کر رہ گیا چند روز کے بعد بھگت رام گاؤ چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تین چار مہینے کے بعد جو لوٹا تو اس کے پاس دو تین درجن سامت تھے اور بہت سے چچوندر اور نیولے اور ایسے ہی بہت سے جانور اور ایک پجرے میں ایک خوبصورت مینا تھی جو بہت اچھا گاتی تھی میں گھنٹوں اس مینا کے پینجرے کے قریب جا کر گانا سنا کرتا تھا اور گاؤں کے بہت سے لڑکے میرے ساتھ بھگت رام کے پاس بہت سی جڑی بھوٹیاں تھی جن کے مطالق وہ کہتا تھا کہ یہ دنیا کی ہر بیماری کو یوں چھٹکی سے دور کر سکتی ہے آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف کھنچنے لگے اور اسے اچھے خاصی آمدنی ہونے لگی میری ماں جگاؤں کو مشہور دایا تھی اور عورتوں کے ہر روک کا علاج جانتی تھی بغت رام کا یہ بہروب بہت برا لگا برا معلوم ہوا مگر وہ اب کیا کر سکتی تھی ہاں جب کبھی ان دونوں کی مطبیڑ ہو جاتی تو اسے خوب کھڑی کھوٹی سناتی بغت رام یہ سلواتیں سن کر ہج دیتا یا اپنا سر جھکانے لگتا اور پھر ایک روز ایک زور کا کہکہ لگا کر آگے چل دیتا پرلے درجے کا چھٹا ہوا بدماس وہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کی بغت رام کی جڑی بوٹیوں کی دھاک سارے گاؤں میں بند گئی پھر قرب و جوار کے پڑوسی اس کے پاس آنے لگے اب اس نگاؤں کے چھوٹے سے بازار میں ایک چمار کی آدھی دکان قرائے پر لے لی اور وہاں بیٹھ کر دوائیاں بیشنے لگا آدھی دکان میں مولو چمار جوتیاں بناتا تھا مولو چمار اور اس کے بیوی اور اس کے بیوہ بہن رام دئی بس یہ تینوں افراد ہر وقت جب دیکھو جوتیاں سیتے رہتے تھے دکان کے دوسرے حصے میں بھگترام نیک گاہکوں کو فانستا تھا اور ساپوں کا تماشا دکھاتا تھا اور اپنی زبان کو ساپوں سے دسواتا تھا اور خود سنکھیاں کھا کر بٹایا تھا کہ اس پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کے پاس ایسی تیز بہدف بوٹیاں تھی جو قابل سے قابل زہر کے لئے تریعاق کا حکم رکھتی ہیں گرد اس قسم کی جھوٹی گپیں ہاک کر اور شیخیاں بگھاڑ کر وہ جڑ گوار اور بھولے بھالے دیہاتوں سے ٹکے بٹور تھا اور میری ماں کو اس کی بات سن ہو گیا تھا اور اب اس کی جیب میں روپے بھی تھے اس نے گاؤں سے باہر ندی کے اس پار مٹی کا ایک کچھا سا گھر بھی بنا لیا تھا جہاں وہ فرصت کے وقت اپنا چھوٹا سا باغیچہ بنانے میں مصروف ہوتا مجھے بغت رامزے بڑی نفرت تھی اور میں کبھی اس کے گھر نہ جاتا تھا لیکن اب وہ اس خوبصورت مینہ کو جو دکان کے باہر لٹکے ہوئے پجرے میں گاتی رہتی تھی اپنے گھر لے گیا تھا اس لئے میں کبھی کبھی اس کے گھر محض اپنی مینہ کو دیکھنے کے لئے چلا جایا کرتا خیریت ہوتی اس نے مجھے ٹوکا نہیں ورنہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اگر اس نے مجھے کبھی ٹوکا تو گوپیے میں ڈھیلا رکھ کر بھگت رام کا سر فور دوں گا بھگت رام کا کام اب ترقی پر تھا لیکن انہیں دینہ اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ گاؤں کے لوگ پھر اس سے بدزن ہو گئے اور اس واقعے کے باد گاؤں میں اور قرب جوار کے گاؤں میں کبھی اس کی ساخ نہیں بھی واقعہ دراصل یہ تھا کہ رام دعی جو کی مولو چمار کی بیوہ بہن تھی لالا بانشی رام نے در پر وہ بھگت رام کو کہلا بھیجا تھا کہ وہ کوئی ایسی دوائی دے جس نے رام دعی کا حمل اشکات ہو جائے لیکن بھگت رام تو ایک چھٹا ہوا تھا وہ بھلا ایسے موقع پر کسی شریف آدمی کی کیوں کر مدد کرتا چنانچہ اس نے صاف انکار کر دیا الٹا اس نے اس معاملہ کو یہاں تک تشبیح تشہیر کی کی لالا بانشی رام کو چند ماہ کے لئے گاں چھوڑ کر نئے شہر جانا پڑا اور رام دعی کے لئے موں چھپانا مشکل ہو گیا یہ واقعہ اب اس قدر مشہور ہو چکا تھا کہ جب لالا بانشی رام کے بڑے بھائی کانشی رام نے میری ماں کو جو ان کے خاندانی دایا تھی اس نازق معاملہ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لئے کہا تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ بیچاری رام دعی نو مہینے اس حرامی بیٹے کو اپنے پیٹ میں لیے فری اور گاؤں بھر میں اسی کی بے عزتی ہوئی اور حرامی بچہ اس نے الگ جنا اسے کی برادری نے اسے جات باہر کر دیا اور اس کے بھائی نے اور اس کی بیوی نے اسے گھر سے باہر نکال دیا اس حالت میں جب اس کا کوئی یار مددگار نہ تھا اور جب وہ کئی دن سے در بدر کی ٹھوک رہی خاتی فر رہی تھی اور اپنے بچے کو دودھ دینے کے لیے خود اس کی چھاتیوں میں دودھ نہ رہا تھا وہ بھگت رام کے گھر پہنچی وہ بادماش جیسے اس کے انتظار میں ہی تھا اس نے جھٹ اسے اپنے گھر میں رکھ لیا اور بغیر کوئی شادی بیعہ کیے یوں ہی وہ لوگ ہسی خوشی نتیجہ یہ ہوا کہ بھگت رام کی دکان اٹھوا دی گئی اور اسے اچھی طرح جتا دیا کہ اس واقعے کے بعد اگر وہ کبھی گاؤں کا رخ کرے گا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا بھگت رام اب اپنے گھر ہی میں رہتا تھا اور باغیچے اور گھر کے آس پاس جو اس نے تھوڑی سی زمین مول لی تھی اس میں کاشت کر کے اپنا اور رام دئی اور اس کے حرامی بچے کا پیٹ پالتا تھا بعض لوگوں خیال ہے کہ وہ بڑی اور اس زندگی بسر کرتا ہوگا یہ خیال بالکل غلط ہے جیسے پکے گھڑے پر وہ اب بھی گاؤں کے اندر اپنے بھائی کے خوبصورت گھر میں رہتا ہو جس کی جھت میں جھت تین کی تھی میں نے ایک دن اسے گھر میں دوپہر کے وقت دیکھا تھا وہ آگن میں ایک چار پائی پر لیٹا ہوا تھا اور رام دائی کو چوم رہا تھا میں نے اس سے پہلے کسی مرد اور عورت کو چومتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس لئے یہ منظر دیکھ کر میں تو ایک دم بہنچک رہ گیا اور میرے کانوں میں ایک دم میری ماں کی الفاظ مونج گئے کبھی بھول کر بھی بھگترام کے گھر کا رکھ نہ کرنا وہ بڑا ہی بدماش ہے میری ماں نے سج کہا تھا بھلا شریف لوگ کہیں ایسے ہوتے ہیں غم و غصہ سے میری آنکھوں میں آسو بھر آئے میں واپس جانے کو تھا کہ مینا نے مجھے دیکھ لیا اور جلدی سے چلانے لگی آؤ ننہ مننے بالک مٹھائی دوں گی آؤ آؤ ننہ مننے بالک مٹھائی دوں گی مینہ کی آواز سن کر بھگت رام جلدی سے اٹھا اور میری طرف بڑھا شاید وہ مجھے پکڑنا چاہتا تھا بدماش میں تیرے کعبوں میں آسانی سے نہیں آؤں گا کھونی ڈاکو میں روتا ہوا آگے بھاگا پیچھے پیچھے بھگت رام دوڑتا ہوا آ رہا تھا کہہ رہا تھا بات تو سن بیٹے بات تو سن بیٹے پر میں ایسا بے وقف نہ تھا کی رکھ جاتا میں بھاگتا گیا یکا یک اس نے مجھے گردن سے پکڑ لیا اور میں نے ٹک ٹکا کر اس کے انگوٹے کو اپنے دھانتوں تلے دھبا لیا اور اتنے زور سے کٹا کی وہ درد کی شدت سے چیک اٹھا مگر اس نے مجھے تماشے نہیں مارے کچھ نہیں کیا لیکن مجھے چھوڑا بھی نہیں وہ مجھے اپنے گھر کے اندر آنگن میں لے گیا مجھے گردن سے پکڑے ہوئے تھا کم بخت میں اب بھاگ بھی نہ سکتا تھا اس نے رامدائی کی طرف اشارہ کر کہا یہ تمہاری موسی ہیں انہیں رام رام کہو میں نے کہا موسی تمہاری ہوں گی میں انہیں رام رام نہیں کہوں گا اس نے ہس کر کہا دیکھو یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے منو اس کے ساتھ کھیلو میں نے کہا میں اس کے ساتھ نہیں کھیلوں گا میری ماں کہتی ہے رام دائی کا بچہ حرامی ہے یہ بچہ مان رام دائی نے بچے کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیا بغت رام کھل کھلا کر ہس پڑا اور اس کے بد صورت کرے دانت اور مسوڑے موٹھوں کے باہر نکل آئے کہنے لگا سیب مسکرا کر بولا یہ مینہ تمہیں اچھی لگتی ہے نا لے جاؤ اسے وہ پجرہ اتار کر میرے حوالے کرنے لگا میں نے کہا کوئی تھوکتا بھی ہے اس تمہاری مینہ پر میری ماں کہتی ہے کہ بھگت رام آدمی نہیں حیوان ہے وہ تو چمار سے بھدتر ہے چھوڑو مجھے مجھے نہیں چاہیے تمہاری مینہ وینہ اس نے ہس کر مجھے چھوڑ دیا کہنے لگا اب تو بھاگ جاؤ اس بدماش کے نیچے سے نکل کر جو میں بھاگا ہوں تو سیدھا گھر آکے دم لیا گھر آکر ماں کو جو میں نے سارا قصہ سنایا تو پہلے تو مجھ پر بہت بگڑی پھر بھاگت رام کو انہوں نے خوب خوب کوسہ اور سارے سیو اور آلوچے اٹھا کر گلی میں فیک دیئے اس کے بعد میں کبھی بھاگت رام کے گھر پر نہیں گیا چند مہینوں کے بعد جب لالہ بانشیران نئے شہر سے لوٹا تو اس نے مولو چمار سے کہہ کر بھاگت رام پر بد چلنی گئی تھی اور اب وہ جیل سے چھوٹ کر آیا تو لوگ کہتے تھے کہ اس کے چہرے پر تو وہ پہلی سی بشاست نہ تھی نہ وہ پہلے کی طرح سینہ تان کر چلتا تھا کچھ جھکا جھکا سا تھا کچھ اداست لیکن یہ کیفیت بھی چند روز تک رہی پھر وہ اسی مان کمیرے ہر مذہب ہر جات کے لوگ اسے آوارہ اور شہدہ سمجھتے تھے اور ہمارے گاؤں میں تو اس کے برائی ضرب المسل بن چکی تھی اور مائے ہمیں درس اخلاق دیتے وقت کہا کرتی تھی دیکھو جی اگر کوئی برا کام کرو گے تو تمہارا ابھی وہی حال ہوگا جو بغت رام کا ہوا ہے جیسے بے مانہ بے مطلب اس کی زندگی تھی ویسی اس کی موت تھی بلکل محمل لا یعنی میں نے اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن جن لوگوں نے اسے مرتے ہوئے دیکھا ہے وہ بھی اس کے پاگلپن پر آج تک ہستے ہیں کہتے ہیں مرنے سے پہلے وہ بلکل ہشاس بشاس تھا ندی کے کنارے رامدئی کے ساتھ کھڑا تھا اور ان توفانی لہروں کا تماشا دیکھ رہا تھا جو برساقی بارش برساتی بارش کی وجہ سے ندی کی سطح کو گرداب فنہ بنائے ہوئے تھی یقائق اس نے اپنے کنارے کے قریب بھیڑ کے تین چار بچوں کو دیکھا جو ان ہلاکت آفرین لہروں کی گود میں خوف زدہ آواز میں باں باں کہتے ہوئے بہتے چلے آ رہے تھے ایک لمحہ کے لئے بھگترام نے ان کی طرف دیکھا دوسرے لمحے میں وہ ندی کی توفانی لہروں کے آگوش میں تھا گربی موڑ پر تنگ کے ایک تنے سے لپٹی ہوئی پائی گئی جس کا آدھا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا کیا سی جاہلانہ احمقانہ بے وقوفانہ موت تھی یہ حیوانی زندگی کی حیوانی موت حسن ترطیب اور حسن توازن سے آری بھلا ایسی موت میں بھی کوئی تک ہے لیکن اس کے اچھے بھائیوں نے اچھا کیا اسے معاف کر دیا اور گو وہ برادری سے خارج ہو چکا تھا اور اب وہ نہ ہندو رہا نہ مسلمان نہ چھوٹ پھر بھی انہوں نے اپنے دھرم کے مطابق اس سے اچھا سلوک کیا اور اس کی لاش کو گھر لے گئے اسے نہلایا دھلایا اور اپنے رسم و رواج کے مطابق اسے شمسان گھاٹ لے جا کر آگ لگا دی میں وقت وہیں موجود تھا لیکن یہ انیس سو بیس کی بات ہے آج انیس سو چوالیس اور میرے ننے بیٹے نے میری چنگلیاں کو سور سے کھایا تھا کھایا اور میں نے غصے میں آ کر اسے دو تین تماشے جھڑ دیئے ہیں اور ماسوم بچہ سوفے میں مجھ حُپائے رو رہا ہے اور میں سوچتا ہوں آج میں یہ سوچتا ہوں کہ بھگت رام تم جو دس نمبر کے بدماش تھے اور تمہارا کوئی مذہب نہ تھا تم جو ایک گوار جڑ چھوٹے پنساری تھے اور جڑی بوٹیاں بیچتے تھے اور لوگوں کو ٹھکتے تھے اور ان سے روپیا بٹورتے تھے اور ایک مسلمان فقیرنی سے نکاح کیے ہوئے تھے اور ایک اچھود بیوہ سے جھوٹ موٹ کا بیاء رچائے ہوئے تھے بھگت رام تم جو جیل کی ہوا خات چکے تھے اور گاؤں بھر کے مانے ہوئے لفنگے اور گنڈے تھے تم جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور شاید آج بھی کرتے ہیں ایک میرے ہی گاؤں میں نہیں ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہر جگہ میں آج میں یہ سوچتا ہوں بھگت رام شاید میں نے تمہیں پہچان نہیں شاید میں نے تمہیں پہچان میں غلطی کی شاید تم تمام بڑے آدمیوں سے بڑے ہو اچھے ہو ننگا فرنے پر مجبور کرتے ہیں جو نادار عورتوں نے ان کی اسمت چھین کر اسمت پر بنتے ہیں جو اپنی وقتی بیویوں کے لیے کجیا خانے اور اپنے اولاد کے لیے یتیم خانے تعمیر کرتے ہیں اور سماج کے سمندر میں بیٹھ کر اس پر لانت بھیجتے ہیں ہاں تم ان سب آدمیوں سے بڑے ہو جو ٹریکٹر ہوائی جہاز اسکول مشین گن تھیٹر سینیما ایمپائر بلڈنگ ناچ گھر نیک یونیورسٹی سلطنت تخت تاؤس کتب انپشن فلسفہ زبان اور عدب کی تخلیق کرتے ہیں اور آدمی کی نسل کا کائنات کی تاریخی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیران و پریشان چھوڑ دیتے ہیں تم ان سب آدمیوں سے بڑے ہو اچھے ہو بغت رام کیونکر تم پنساری ہو جڑی بوٹی فروخت کرتے ہو آوارہ مزاج ہو نہیں تم سچ مجھ شاعر ہو بغت رام تم وہ شاعر ہو جو ہر صدی میں ہر برس میں ہر جگہ ہر گاؤں میں پیدا ہوتا ہے لیکن لوگ اچھے لوگ نیک لوگ بڑے لوگ اسے سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں تم وہ شاعر ہو دوست آؤ ہاتھ ملاؤ لیکن بغت رام اب مجھ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا کیونکہ وہ مردہ ہو چکا ہے 1920 کی تغیانی میں بھیڑ کے بچوں کو بچاتے ہوئے مر گیا تھا اور وہی ندی کے کنارے اس کی چتہ جلائی گئی تھی اور کوئی اس کی موت پر رویا نہ تھا اور اس کی چتہ سے شولے بلند ہو کر آسمان کی طرف بڑھ رہے تھے لال لال شولے شولوں کے پتے شولوں کی کلیاں شولوں کے فول اس کی چتہ سے خل رہے تھے اور چتہ جل رہی تھی اور کسی کی آنکھ میں آسو تک نہ تھے اس قدرت اور قدرت بھی اداس نہ تھی آسمان صاف تھا نیلہ گہرہ خوبصورت دھوپ تھی ساب تھی کھلی ہوئی چمکدار نرم اور گرم اور کہیں کہیں باولوں کے سپید سپید سبقندام راجحنس تیر رہے تھے اور ندی کا پانی گیت گاتا ہوا بھوور بناتا ہوا لہروں کی جال بنتا ہوا اس کے چتہ کے قریب سے گزر رہا تھا اور چتہ کے پاس ہی گھٹے اناروں کی جنڈ میں شولہ بادامہ فول دمک رہے کائنات خوش تھی خدا خوش تھا جو ہر جگہ ہیں جو تمہارے اندر ہیں اور میرے اندر ہیں اور پھر اندر اور باہر سب جگہ ہر جگہ اور کائنات اور شاعر اور آدمی ایک ہو گئے ہیں ایسی موت کسی نصیب ہوتی ہے بھگت رام تو یہ افسانہ یہاں پہ مکمل ہوا بھگت رام ملتے ہیں نیکسٹ افسانے